بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے کوری زیری والا پانی اسمال کروانا ہے میں اس ویڈیو کے اندر اسکرپشن ڈال دوں گا جیسے دوسروں کو وہ نہیں دیکھیں وہ بھی دیکھ لیں تو سیم اسی طرح آپ نے کوری زیری والا پانی اسمال کروانا ہے صبح و شام ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک انجیکشن اسمال کرنا ہے پانچ پانچہ میلی گرام کا اس کو اسمال کرنے کا طریقہ اکار یہ ہے کہ اگر آپ وہ ڈبی کھول لیں گے تو اس کے اندر سے ایک پانی کی شخصی نکلے گی ایک پورڈر کی شخصی نکلے گی پورڈر کے اندر آپ نے وہ پانی توڑ کے دو سیسی پانی سرینج کے ساتھ بھرا لینا ہے وہ پورڈر و شخصی میں ڈال دینا ہے اور تین سیسی جو واٹر ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے وہ اسمارل نہیں کرنا پورڈر بھائی شخصی میں دو سیسی ڈال کے اچھی طرح اس کو حل کرنا ہے حل کرنے کے بعد اس کی اچھاتی میں آپ نے سارا لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایک دن کا غائب کرنا ہے دوسرے دن پھر آپ نے سیم اسی طرح انجیکشن لگانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیم اسی طرح دو دن کا غائب کرنا ہے تیسر دن پھر آپ نے انجیکشن لگانا ہے یہ آپ نے تین انجیکشن لگانے ہیں لگاتار پہلا انجیکشن لگانے کے بعد ایک دن کا غائب دوسرا لگانے کے بعد دو دن کا غائب تیسرا لگانے کے بعد جو آنا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس پلے نمبر پر تو ضرورت پڑے گی نہیں آپ کو انشاءاللہ لیکن اگر آپ کو کوئی کمی فیل ہوتی ہے کہ یہ ابھی کوئی کمی بیشی ہے مزید اور لگانے کی ضرورت ہے تو تین سے چار دن کے غیب کے ساتھ آپ ایک اور انجیکشن لگا سکتے ہیں اور جو پانی ہے کوری زیری والا وہ آپ نے کنٹینو رکھنا جب تک پندہ بلکل بحال نہیں ہو جاتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ پندہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس کا پاؤں ٹھیک ہو چکا ہے یا گھٹنا جہاں بھی اس کو زہر بات تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بھی آپ نے ایک ویگ تک مزید اور اس کو استعمال کروانا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں انشاءاللہ تھا تو بلکل جب آپ کو 100% یقین ہوئی تب آپ نے اس کو بند کرتے ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ زہر بات ہے وہ میں پیچھے ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتایا ہوا ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک اس کے اندر میں آیڈ کر دوں تو آپ دیکھ لیں گے تو حکم کے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اجازت دیں جناب اللہ حافظ